السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر 616 مباہلے کے احکام باطل فرق مباہلے سے بھاگتے ہیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب مباہلے کے احکام مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کا کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو تو وہ ایک جگہ جمع ہو کر کہیں ہم میں سے جو ظالم ہو اس پر اللہ کی لعنت دیکھیں لسان العرب حق بات کو ثابت کرنے اور باطل کو شکست خوردہ کرنے کے لئے مباہلہ کرنا شرعی طور پر جائز ہے مباہلے میں حق بات ثابت ہو جانے کے باوجود بھی اسے نہ ماننے والے پر حجت قائم کی جاتی ہے مباہلہ جائز ہونے کی دلیل آیت مباہلہ ہے اور وہ یہ ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ پھر اگر کوئی شخص علم وحی آ جانے کے بعد اس بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ اسے کہہ دو آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بچوں کو اور بیویوں کو بلا لے اور خود بھی حاضر ہو کر اللہ سے گڑڑا کر دعا کرے کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اہلِ باطل بحث و مباحثے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے حجت قائم ہونے پر بھی باطل نظریے سے رجوع نہ کرے بلکہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہے تو انہیں مباحلے کی دعوت دینا سنت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ مباحلہ آپ کے بعد آپ کی امت نہیں کر سکتی ملاہذہ ہو زاد المعاد اسی طرح دائمی فتوہ کمیٹی کے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیوں کے ساتھ مباحلہ کرنا آپ کا خاصہ نہیں تھا بلکہ اس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لئے عام ہیں چاہے وہ مباحلہ عیسائیوں سے کرے یا کسی اور سے کیونکہ شرعی احکام اصلاً عام ہوتے ہیں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والا مباحلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجران کے عیسائیوں سے کیا تھا یہ آیت کا جزوی عملی نمونہ ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مباحلہ صرف عیسائیوں سے ہی ہو سکتا ہے فتاول جنت الدائمہ مباحلہ کرنے کے لئے کچھ شرائط ہے ان میں سے اہم ترین یہ ہے مباحلہ کرتے ہوئے نیت اللہ کے لئے خالص ہو نیت مباحلہ کرنے کا مقصد حق بات ثابت کرنا اور اہل حق کی تائید ہو اسی طرح باطل کو مٹانا اور اہل باطل کو رسوہ کرنا مطلوب ہو لہٰذا مباحلہ کسی ایسی غرص کے لئے نہیں ہو سکتا جس میں غصہ نکالنا شہرت پانا حوص پرستی یا اسی طرح کے دیگر اہداف ہو مباحلہ مخالف پر حجت قائم ہو جائے اور اس کے سامنے حق بات واضح دلیل اور قطعی براہن کے ساتھ بیان کرنے کے بعد ہو مخالف سے یہ بات بلکل واضح ہو جائے کہ وہ باطل پر ڈٹا ہوا ہے حق بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہ محض اپنی انا پر اڑا ہوا ہے کیونکہ مباحلہ مخالف پر اللہ کی لعنت اور غضب نازل ہونے کا باعث ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب نازل ہونے کی بدعا اس شخص کے بارے میں ہو سکتی ہے جو ہڈ دھرم اور سخت معاند ہو مباحلہ کسی اہم ترین دینی معاملے پر ہو نیز مباحلہ کرنے سے اسلام اور مسلمانوں کے فائدے کی امید ہو یا مخالف شخص کے شر سے تحفظ ملنے کا امکان ہو لہذا مباحلہ کسی ایسے اجتہادی مسئلے پر نہیں ہو سکتا جس میں اختلاف کی گنجائش پائی جائے احمد بن ابراہیم شرح قصیرہ ابن قیب صفحہ نمبر سینتالیس میں لکھتے ہیں کہ مباحلے کے بارے میں بعض علماء کرام نے کتاب اور سنت آثار اور اہل علم کی گفتگو کی روشنی میں اس کے شرائط مرتب کی ہیں ان شرائط کے بارے میں خلاص کلام یہ ہے کہ مباحلہ صرف کسی ایسے شرعی معاملے میں جائز ہے جس کے بارے میں سخت اختلاف اور جھگڑا کھڑا ہو گیا ہو اور اس جھگڑے کا خاتمہ صرف مباحلے سے ہی ممکن ہو اس لئے مباحلہ کرنے کے لئے شرط لگائی جاتی ہے کہ یہ حجت قائم کرنے اور شبہ کے ازالہ کرنے کی کوشش کے بعد ہو مباحلے سے پہلے نصیحت اور سنگینی بیان کی جا چکی ہو اور پھر بھی اس بیان کا کوئی فائدہ نہ ہو نظ مباحلہ کرنے کے لئے مباحلے کی اشد ضرورت کا ہونا بھی لازمی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مباحلے کے لئے تیار ہو کر تشریف لائے تو نجران کے عیسائی پادری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھگ گئے اور جزیہ دینے پر تیار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ کے حصول کے لئے حضرت ابو عبیدہ ابن جررح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری عطا فرمائی جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے امین کا خطاب عطا فرمایا تھا فائدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین الامہ کا خطاب عطا فرمایا اور یہ خطاب کسی اور صحابی یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دوسرے صحابہ گئے گزرے تھے ان کا کوئی مقام نہ تھا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ عدول اور متقی ہیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان سے راضی ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبر الامہ کا خطاب اتا ہوا مگر ان خطابات کی وجہ سے کوئی الہدہ فرقہ وجود میں نہیں آیا مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی کا خطاب اتا ہوا تو ایک مستقل دین وجود میں آ گیا اہل تشریح کے نام سے مسلمانوں یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ہمارا معبود اللہ تعالیٰ ہے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ آخری کتاب ہے جس حالت میں نازل ہوئی تھی اسی حال میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے نہ اس میں کمی واقع ہوئی اور اضافہ چونکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے محافظ ہیں سارے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں ان میں سے ہم کسی سے بھی قدورت نہیں رکھتے سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں ہمارے محسن ہیں جس طرح دیگر صحابہ کرام معظم ہیں بشر ہیں اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں ان تمام میں سے کوئی بھی معصوم نہیں سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ہمارے حال پر رحم کرے بات مباحلے کی چل رہی تھی مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف مضمون چل پڑا اصل بات کی طرف چلتے ہیں مباحلے کا عمل تا قیامت جاری ہے مسلمانوں کے اندر جو گمراہ فرقے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ حق اور صداقت کو جانتے ہوئے بھی اپنے نفس اور آنا اور دنیاوی مفادات کی خاطر باطل اقائد اور باطل رسومات پر جمع ہوئے ہیں اور اس باطل کی تشہیر بھی کرتے ہیں جب انہیں کوئی مباحلے کی دعوت دیتا ہے تو ان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور اپنے کو مباحلے سے بچانے کے لئے جھوٹے مسئلے بیان کرتے ہیں مثلاً مباحلہ صرف نبی کر سکتا ہے امتی نہیں مباحلے کے احکام صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی محدود تھے وغیرہ وغیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی اہلیہ یعنی بیوی کو نہیں لائے وغیرہ اس وقت کیا مجبوری تھی یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں امت مسلمہ کا کوئی دور مناظرے اور مباحلے سے خالی نہیں گزرا ہمارے اکابرین نے ہر گمرہ فرقے سے مباحلہ کیا تاریخ ولی اللہ اور تاریخ اکابرین دیوبن اس سے بھری پڑی ہیں شیعوں قادیانیوں اور برعلمیوں سے تو آج تک مباحلوں کا سلسلہ جاری ہے قدیم ادوار میں موتزلہ خواری جہمیاں وغیرہ کے ساتھ تو ہمارے اکابرین کا مناظرہ اور مباحلے کا میدان ہمیشہ سجا رہا یہی ایک ایسا عمل ہے کہ باطل فرقوں کی جان نکل جاتی ہے شیعہ مرزائی بریلوی کسی حال میں مباحلے پر تیار نہیں ہوں گے اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ اس عمل میں ان کی حلاکت رکھی ہوئی ہیں اس لیے یہ فرق مباحلے کی سنت کو منسوخ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اس لیے کہ ان کے دل مانتے ہیں کہ یہ لوگ گمرہی کی طرف چل پڑے ہیں مگر مجبور ہیں کہ حق کی طرف لوٹنا ان کے لئے ویسے ہی مشکل ہے جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کو پاس کرنا فی سمیل خیات اس لیے کہ بعض باتیں تو ان بیچاروں کی ایسی ہیں کہ ان باتوں اور تحریفوں کی وجہ سے انہیں خارج از ملت قرار دیا جا سکتا ہے ہم صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اور ان کے ماننے والے مفسد تاہیر القادری صاحب نے سور فتح کی دوسری آیت میں تحریف کر ڈالی ملاحظہ ہو لیغفر لک اللہ ما تقدم من زنبی کا وما تأخر اے نبی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے تفسیر نور العرفان مفتی احمد یار خان صاحب ترجمہ مولانا احمد رضا خان صاحب فائدہ اصل ترجمہ عربی کا مبتدی لڑکا بھی بتلا سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا اصل ترجمہ یہ ہے اے نبی اللہ نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے قرآنی ترجمہ میں کھلی تحریف تاکہ اللہ تمہارے سبب تمہارے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ بخش دے تمہارے اگلوں اور پچھلوں کا ترجمہ کن الفاظ کا ہے لیغفر لک اللہ میں تو کسی دوسرے کا نہ نام ہے نہ نیشان اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلے لوگ سے کون سے لوگ مراد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگلوں سے کون لوگ مراد ہیں اگر اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انسان ہیں تو ان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک ہر فرد بشر شامل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے سے مراد قیامت تک آنے والے انسان شامل ہو گئے یعنی ساری بنینوں انسانی کی مغفرت اور بخشش ہو گئی تو پھر قبر حشر حساب میزان حوث پلسرات نیز جاننم کی ضرورتی کیا باقی رہی پھر قرآن حدیث عبادات اور فقہ انبیاء رسول بشیر نظیر یعنی اس سارے نظام کی ضرورتی باقی نہیں رہی بس دنیا میں عیش کرو موت آئے تو سیدھے جنت اس لیے کہ دنیا ہی میں وعدہ کر دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سبب سے تمہارے اگلے اور پچھلے سب کی بخشش کر دی گئی اس طرح کی تعبیر تو عیسائیوں نے بھی کی ہے ان کا کہنا ہے کہ یسو مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر اپنے ماننے والے عیسائیوں کے اگلے پچھلے گناہ بخشا دیئے ہیں اس لیے ہم جو بھی چاہے کر سکتے ہیں ہم آزاد ہیں پریڈم ہمارے لئے صرف لو جیزس کافی ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کرسمس تہوار زبردست رنگا رنگ روشنیوں میں منالو یہی محبت کی شناخت ہے انگریز سامراج نے مولانا احمد رضا خان صاحب کو اس تحریک کے لئے کھڑا کیا تاکہ مسلمان اسلامی زندگی سے دور ہو جائے ہر قسم کی تائید اور نصرت اس فرقے کو گورنمنٹ کی طرف سے ملتی رہی جس طرح قادیانیوں کو ملتی تھی اور جیل اور اس کی سلاخے تو صرف دیوبندی اکابرین کے قسمت میں تھی اس لئے یہ طبقہ دین فروش نہیں تھا بلکہ دین پر قربان ہونا جانتا تھا ہم یہ مضمون تحقیق کے بعد ہی لکھ رہے ہیں اور یہ واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ اس دور پرفتن میں جیلیں اور سزائیں اکابرین دیوبند ہی کو پہنچتی رہی اور قادیانی شعی پرویزی بریلوی فرقوں کے کسی بھی فرد کو کوئی گزند نہیں پہنچی کسی کو جیل کی ہوا کھانی نہیں پڑی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کسی کا نام نہیں ملے گا اس لئے کہ یہ فرقے انگریز سامراج نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور دین محمدی کی شبیہ کو بگاڑنے کے لئے پیدا کیے تھے اور یہ سامراج ہی ان کا رخوالہ بنا رہا فائدہ اس سامراجی دور میں کسی بھی فرقے کے اکابرین کو جیلوں میں نہیں پاؤ گے تاریخ کا مطالعہ کرو دیوبندی علماء جیلوں میں ہوتے تھے اور ان باطل فرقوں کے سرپرستوں کو اعزازات اور جاگینوں سے نوازا جاتا تھا اور آج بھی یہی حال ہے تاریخ کے صفحات گواہ ہے کہ ہر گمراہ فرقہ قرآن مجید میں تحریف کرنے کے ذریعے ہی اپنی تحریک کی داغبیل ڈالا اور انہی تحریفات سے اپنی پہچان بناتی ہے یہی غلطی مولانا احمد لارڈ صاحب والی فتن خبیصہ عالمی شورا نے کی ہے کہ امارت والے مسنون نظام دعوت کے مقابلے میں کمیونسٹ والے مارکسی نظام کو اپنایا شرائیت والے پھس چکے ہیں شرائیت والے اپنی شرائیت میں پھس کر رہ گئے باہر نکلنا دشوار کن عمر بن گیا ہے اس لیے کہ ان کی ساری اسکیمیں فیل ہو چکی ہیں امریکہ سے لے کر انڈونیشیا تک اور ساؤت افریقہ سے لے کر ساؤت امریکہ تک سارا نظام مکمل طور پر فیل ہو چکا اب یہ ہارے ہوئے جواڑی کی طرح جدر بھی کوئی چال نظر آ جائے وہاں کے لئے دوڑ پڑتے ہیں پہنچنے پر صاحب یعنی سراب کی شکل اختیار کر لیتا ہے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہوں کی پہلی جیسی صحت نہیں رہی ان تین چار سال میں حضرت دیولہ صاحب کو اس قدر دنیا میں پھرایا گیا کہ وہ خود فرمانے لگ گئے کہ اب مجھے بخش دو میری ہڈیاں جواب دے چکی ہیں اب مجھے اپنے گاؤں میں ہی رہنے دو مجھے سفر نہ کراؤ مگر سخت دل شورا انہیں اجازت نہیں دے رہی ہے سمجھا سمجھا کر تھک گئے تو یوکے کے تین بزرگوں کو انڈیا یعنی گجرات جانا پڑا تاکہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہوں کو آمادہ کرے اور منت کرے کہ نیرول مرکز لوٹ جائیں اور دنیا بھر میں چند جوڑ تیہ کیے ہیں اس میں جائیں اس لئے کہ انجن بگر ڈبے کس کام کا گودرہ میں شرائیت آپس میں دست و گریبہ ہیں نیرول کے غریب تبلیغ والے جو امارت سے منسلک ہیں شرائیت والوں کو دعا دیتے ہیں کہ انہیں فائی سٹار مسجد مل گئی جہاں ائر کنڈیشن اور تھنڈے پانی کا بہترین بندوبست ہیں چوبیس گھنٹے کے سارے عامل اسی مسجد نیرول میں بجا لاتے ہیں شرائیت والے ہم سے کہتے ہیں کہ ہم توبہ کر کے مرکز نظام الدین لوٹنا چاہتے ہیں مگر عوام ہمیں نہیں چھوڑے گی اس لئے کہ ہمارے کہنے پر عوام نے مرکز نظام الدین چھوڑا ہے یہی حال رائیونڈ کی سپریم شورا والوں کا ہے سب جانتے ہیں کہ وہ غلط رہ پر گامزن ہیں اور میواتی حضرات حق پر ہیں مگر حق قبول کرنا ان کے لئے بہت مشکل ہے اس لئے کہ انا کا مسئلہ ہے اب آپ ہی انصاف سے بتلائیے کہ یہ لوگ کس طرح سے مباہلے کی سنت پر عمل پیرا ہو سکیں گے اس لئے ان کی یہی کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے مباہلے کی سنت کو منسوخ یعنی ناقابل عمل قرار دیا جائے اسی پر ان کی توانائی صرف ہوتی ہیں لیکن ہم مطمئن ہیں کہ انقدیر سب کے سب امارت والے تبلیغ کی طرف لوٹ آئیں گے اور ایک امیر کی اطاعت میں دعوتی کام کو انجام دیں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے مسائی کو قبول فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی